بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز بارش کے موسم میں آلو کے کباب کی ریسپی ہو جائے اتنے حسین موسم میں آلو کے کباب ہو رائتہ اور صلات و مزہ ہی آگیا موسیقی آلو کے کباب کیلئے دو کلو آلو لے لیں اور اس طرح کٹ کر لیں آلو کو اچھے سے واش کر لیں پنڈرہ منڈ کے لئے آلو کو بوائل کر لیں اس کے چھلکے اتار لیں بہت زیادہ بوائل مت کیجئے گا ہلکا سا کچھا پن رہنے دیجئے گا ایک شملہ مرچ چھوٹی بنگو بھی دو گاجر اور دو تین ہری پیاس اس کو باریک کٹ لیں اور اس کو ابلے ہوئے آلو میں شامل کر دیں یاد رہیں سبزی ساری کچھی ہی ایٹ کیجئے گا کٹا ہوا ہرا دنیا شامل کریں ہرا دنیا ایک پنچ لیجئے گا اس کے بعد چاٹ مسالہ 3 ٹی سپون ایٹ کریں 1 ٹی سپون پسیوی کالی مرچ پھر اس کے بعد 2 ٹی سپون پساوہ دنیا زیرہ ڈالیں نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں پسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ڈالیں کبابوں میں ذائقہ مسالوں سے ہی آتا ہے 2 ٹی سپون کے قریب کٹیوی لال مش لے لیں 1 ٹی سپون چیلی سوس ایٹ کریں 2 ٹی سپون کان فلار کان فلار کبابوں کو ٹائٹلی پیکٹ رکھے گا اب ان تمام سبزیوں اور مسالوں کو آلو میں اچھے سے مکس کر کے میش کریں یاد رہے تمام چیزیں مکس کرتے وقت آلو زیادہ سوف نہ ہو جائے اب آلو کے مکسچر میں تھوڑا سا آمیزہ لے کر کباب کی شکل دے دیں آپ کو میری ریسپیز پسند آرہیے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بہت زیادہ شیئر کریں اس طرح تمام کبابوں کے راؤنڈ شیپ دیں تمام کبابوں کا شیپ بلکل اسی طرح درمیانی رکھئے گا ان تمام مکسچر میں تقریباً پنرہ سے بیس کباب آپ کے تیار ہوں گے کوٹنگ کے لئے دو انڈے لے لیں اس میں تین ٹیبل سپون پانی آٹ کریں پھر اس کے بعد ہاف ٹی سپون کالے مرچ نمک حزب زائقہ میں نے یہاں ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون اوریگانو ہاف ٹی سپون ان تمام مسالوں کو انڈے میں مکس کر کے پھینٹ لیں انڈے کو اتنا پھینٹنا ہے کہ اس میں جھاگ بنیں کبابوں کی کرسپی کوٹنگ کے لئے بریڈ کرم آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اب آتی ہے کبابوں میں کوٹنگ کی باری ٹکیا کو آپ پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر اس کے بعد بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے اسی پروسس کو فالو کر کے تمام کباب ریڈی کر لیں گے بلکل اچھے سے کوٹ کرنا ہے یہ ایک ہیلڈی اور نیوٹریشیس میل ہے کیونکہ اس میں بہت سے ویشٹیبلز یوز ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہیلڈ کے لئے فرائی پین لے لیں اور اسے گرم کر لیں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب گھی ڈالیں کیونکہ ہمیں کباب کو شیلو فرائی کرنا ہے جب گھی گرم ہو جائے اس میں کوٹنگ کیے ہوئے کباب فرائی کر لیں فلیم آپ میڈیم رکھئے گا کباب کو آپ پہلے ایک سائٹ سے فرائی کیجئے گا پھر اس کے بعد دوسری سائٹ پر فرائی کیجئے گا بلکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب کتنے زبدست فرائی ہو رہے ہیں اور ٹوٹ بھی نہیں رہے فرائی کیوئے کباب کو آپ اس طرح سائٹ پر رکھتے ہیں تاکہ فرائی ہوئے کباب میں سے ایکسٹرا آئل نکل جائے اور باقی کے کوٹنگ کیوئے کباب فرائی کرتے جائیں بس اور کیا آلو کے کباب ریڈی ہے آپ ان کبابوں کو شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی پلیس مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تھینک یو موسیقی موسیقی